اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں ملوستان کے ایک تاریخی شہر سبی میں اور آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے اس تاریخی شہر آپ کو جو ہے ویڈیو کروائیں گے اس کی سیر کروائیں گے اس شہر کو دکھائیں گے آپ کو چلتے ہیں اس تاریخی شہر کو گھومتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں سبی جغرافیہ لیاس ایک میدانی علاقہ ہے لیکن یہاں پہ پہاڑی سرسلے بھی موجود ہیں سبی جو ہے مین قومی شہرہ کوئٹا سکھر جو مین قومی شہرہ ہے اس کے اوپر یہ شہر واقعہ ہے یہاں پہ آپ بائر روڈ بھی آ سکتے ہیں کوئٹا سے دیر سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس طرف سکھر سے جو ہے سبی کا فاصلہ دھائی سو کلومیٹر ہے یہاں پہ ٹرین بھی آتی ہے آپ ٹرین کے ذریعے بھی یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں کوئٹا سے سبی کا ویڈیو میں نے بنایا ہوئے پچھلی ویڈیو میں ہم یہاں پہ آئے تھے بائر روڈ آپ اس کو دیکھ کے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں درہ بولان سے ہو کر تو سب سے پہلے چلتے ہیں آپ کو یہاں پہ صحبت سرائے ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور اس کی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ جو ہے صحبت سرائے کی ایک خوبصورت عمارت ہے یہ سردار صحبت خان گولا نے سو سال پہلے مسافروں کے لیے لشکروں کے لیے مہمانوں کے لیے آرام کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ بنائی تھی کیونکہ سبی ایک قدیم شہر تھا اور گزرگاہ بھی تھا جہاں سے کندار افغانستان جو ہے لوگ جایا کرتے تھے اور واپس سندھ کی طرف آتے تھے تو یہاں پہ مسافروں کے آرام کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی یہاں پہ بہت سارے کمرے ہیں لیکن انفرشنٹلی یہ کمرے سارے خستہ حال ہیں کچھ حصے میں ایک اسکول قائم کی گئی ہے کچھ حصے میں کچھ سرکاری لوگ بیٹھتے ہیں اور کچھ حصہ مخدوش ہو چکی ہے تو یہ تاریخی ایک جگہ ہے لیکن اس وقت خستہ حالی کا شکار ہے تو اب چلتے ہیں آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اور تاریخی چاکر آزم کلہ دکھانے چاکر آزم کلہ جو ہے وہ ہرنائی پاٹک سے ذرا سا آگے جو ہے اس کی لوکیشن ہے ہم جو ہے یہ ہرنائی پاٹک ہے اس کو ہم کراس کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے ڈرائیو تھرو کریں گے کیونکہ یہ کلہ اس وقت جو ہے کچھ سیکورٹی اداروں کے تحویل میں ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو اندر جو ہے اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم آپ کو باہر باہر سے یہ کلہ دکھائیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اثار اب مختوس حالت میں ہے اس وقت تو اس کا بالکل ہی ختم ہونے پر ہے یہ کلہ جہاں پہ دو کلے اور بھی تھے وہ تو پہلے سے ہی ختم ہو چکے ہیں مسبی کے سراؤنڈنگز میں لیکن یہ بھی اپنے آخری جو ہے اثار وہ بھی مٹتے جا رہے ہیں اس کے اسی کلے سے آگے جو ہے آپ جاتے ہیں تو آپ پہنچتے ہیں پھر ناڑی گاج پہ یہ ٹرین جو ہے ہرنائی کی طرف جا رہی ہے یہاں سے ٹرین جو ہے روزانہ ایک ہرنائی کی طرف جاتی بھی ہے ایک دن جاتی ہے ایک دن آتی ہے تو ناڑی گاج جو ہے ایک خوبصورت ڈیم ہے یہاں پہ پکنک جو ہے آپ منا سکتے ہیں بہترین لوکیشن ہے یہاں پہ پانی جو ہے سٹور کی جاتی ہے سبی شہر کے لیے اور پھر یہاں سے جو ہے سبی شہر کو پانی مہیا کی جاتی ہے یہ خوبصورت مقام ہے اور یہ جو ہے ایک پہاڑی سلسلے میں ہے اور زبردست جو ہے اس کا ایک بہترین ویو ہے اور نظرہ کرنے کو یہاں پہ ملتا ہے سبی میں ہر سال جو ہے فروری اور مارچ کے شروع میں جو ہے سبی میلے کا بھی نکات کیا جاتا ہے یہ مویشی میلہ جو ہے سبی کا ایک ایسا تاریخی میلہ ہے جو اٹھارہ سو اٹھاسی میں شروع ہوا اور پھر جو ہے یہ قائدہ ادم نے بھی اس میلے میں شرکت کی اور میں نے بھی اس میلے میں دو دفعہ شرکت کی ایک ادارے کو ریپریزنٹ کیا اور یہاں پہ جو ہے آسارک قدیمہ مہرگڑ بھی ہے جو سبی سے تیس کلومیٹر آگے ڈھڑر کی طرف ہے اس کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میلہ کے دنوں میں یہاں پہ ایک جرگہ حال ہے وہ بھی ایک تاریخی مقام ہے تاریخی عمارت ہے جہاں پہ پھر محفل موسیقی کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے میلہ والے دنوں میں تو آپ میلہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں اس شہر میں وزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سبی بازار میں جو ہے ہر طرح کے رہائشی اور کھانے پینے کے ہوتلز موجود ہیں یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ ہر طرح کے سہولیات دستیاب ہیں تو یہ تھا سبی شہر کا وزٹ اپ کرائے ہم نے سیر کروائی ہے اور اپنا جو ہے قیمتی رہے کا ضرور اظہار کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ہم کولو اور برکان آپ کو لے کر جائیں گے اپنی قیمتی رہے کا ضرور اظہار کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ